گریب ترین انسان کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو جس کے پاس دینار نہ ہو وہ ہے سب سے گریب ترین انسان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس میری امت کا گریب ترین انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت یا پھر دینار نہیں ہوگا میری امت کا سب سے گریب ترین انسان وہ ہوگا جو اللہ کے حق پورے کر کے آئے گا اس دنیا میں روزے زکاة نمازیں یہ تو ہوگئے اللہ تعالیٰ کے حق کا فیصلہ تو اس میں وہ شخص ایک دن پاس ہوگا بہت اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فیصلہ کرنے کے بعد اور جب انسانوں کے حق کا فیصلہ کرے گا لوگوں میں جن لوگوں کا حساب نہیں ہوا ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے اللہ مجھے اس شخص نے ایک بار گالی دی تھی اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو جس نے دنیاوی زندگی میں اس شخص کو گالی دی تھی اس شخص کا حق مارا تھا اس کی نیکی ٹرانسفر کر دو اس شخص کے پاس جس کو اس نے گالی دی تھی اور اب دوسرا شخص ہاتھ اٹھائیں گا اور بولیں گا اے اللہ میرے ساتھ اس نے برا سلوک کیا تھا مجھے تکلیف پہنچائی تھی مجھے گالی دی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر سے بولیں گے فرشتوں سے اس کی جتنی نیکیاں ہیں حساب سے اس شخص کو ٹرانسفر کر دو جس کا اس نے حق مارا تھا جس کو اس نے گالی دی تھی جس کو اس نے برا بولا تھا جس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا تو اس کی جتنی نیکی ہیں جتنے بھی اس کے روزہ رکھے ہیں جتنی بھی نمازیں پڑی ہیں جتنی زکاةیں دی ہیں جتنی بھی اس کی نیکی ہیں ساری کی ساری ان لوگوں کو ٹرانسفر ہو جائیں گی جن کو اس شخص نے دھوکا دیا گالی دی برا سلوک کیا گلت بولا اینڈ میں فرشتے کہیں گے اللہ سے آیا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہوگی اب کیا کرے اس کی ساری نیکیاں تو ہم نے ٹرانسفر کر دی بٹ کچھ لوگ اور باقی ہوں گے وہاں پہ جن کو اس نے گالی دی ہوگی بٹ اب کیا کرے اس کے پاس تو نیکی ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مولے گے جس کو اس نے گالی دی تھی جس کا اس نے حق مارا تھا ان سب کے جو گناہ ہے وہ گناہ اس کو ٹرانسفر کر دو تو جس کو جس کو اس نے گالی دی ہوگی سب لوگوں کے جو گناہ ہوں گے اس پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور حتیٰ کہ اس کے جو نیک امال ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو گے اور گناہ لوگوں کے اس کے سر پہ آ گئے اور یہ بندہ اوندھے مو جہنم میں ٹال دیا جائے گا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اگر آپ اس پہ گور کرو گے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو اگر گالی دیتے ہو کسی کا حق مارتے ہو مسلمانوں کے انہیے وہ کتنا بڑا عذاب بننے والا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب کرے گا آپ سے تو ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ اگر نہیں سدھنوگے تو آپ نے جس کا حق مارا ہوگا جس کو گالی دیوگی آپ سے حساب لیا جائے گا بچوگے نہیں آپ ایسا مت سوچو کہ you are a muslim you can do anything no you cannot do anything اس گمان میں مت رہنا میرے بھائی no آج کل گالی دینا بہت trend ہے نا تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا اس چیز کا خاص خیال رکھنا اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے تو آپ کو اس چیز پہ عمل کرنا ہے کہ آج سے کسی کو گالی نہ دیں نہ کسی کو برا بھلا بولیں سب سے اچھے سے بیہیف کریں نہ ہی کسی کو تنگ کریں